دوستو ایک مارچ بدھوار کے دن انگلیش کا پیپر ہوگا ککشہ دس یو پی بورڈ پر اکشہ دو ہزار تئیس کا صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بچ کر پندرہ منٹ تک آپ کا انگلیش کا پیپر ہوگا ایک مارچ بدھوار کے دن تو دوستو آپ پریشان ہوں گے کہ اس بار او ایم آر شیٹ پر کیسا پیپر آئے گا کس طرح کا پیپر ہمیں ملے گا کافی بچے جو پہلی بار بورڈ پر اکشہ دینے جا رہے ہیں وہ کافی پریشان ہوں گے کہ کیسا پیپر آئے گا کیونکہ پہلی بار ایسا ہے جب بیس نمبر کے بہو وکل پیپرشنے انگریزی کا چھا دس میں پوچھے جائیں گے یو پی بورڈ پر اکشہ میں تو دوستو آپ کے لیے ایک پیپر لایا ہوں آج کے اس ویڈیو میں اسی آدھار پر اگر تم اپنی تیاری کر لیتے ہو تو یہ بات بلکل فکس ہے کہ آپ اچھے نمبر پرابط کر لوگے انگریزی کا چھا دس کے پیپر میں دوستو یہ موڈل پیپر ہے موڈل کوششن پیپر ہے اس کا مطلب اسی طرح سے ملتا جلتا پیپر آپ کی بورڈ پر اکشہ میں آئے گا تین گھنٹے پندرہ منٹ آپ کو ٹائم ملتے ہیں ستر نمبر کا دوستو یہ پیپر ہوتا ہے جو کی یو پی بورڈ پر اکشہ میں ہوگا تیس نمبر کا آپ جانتے ہیں فائل بنتی ہے آپ کے کالج میں تیس نمبر آپ کو کالج سے ملتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ منٹ آپ کو پرشن پتر پڑھنے کے لیے دیے جائیں گے سبھی کوششن کمپلسری ہیں انیوارے ہیں یہ کوششن پیپر پارٹ ا اور پارٹ بی میں بٹا ہوا ہے پارٹ ا میں بیس ملٹیپل چوائز کوششن ہے مطلب وکل پی اے پرشن ہے جس میں چار آپشن دیے ہوں گے صحیح آپشن آپ کو سیلیکٹ کر کے OMR شیٹ پر بھرنا ہوگا ہر ایک پرشن یہ جو وکل پی اے پرشن ہے MCQ ہوگا یہ ایک نمبر کا ہوگا اور دوستو OMR شیٹ پر آپ کو کوئی ربڑ کا پریوگ نہیں کرنا ہے کسی بھی وائٹنر کا پریوگ نہیں کرنا ہے OMR شیٹ پر OMR شیٹ کو آپ ایک گھنٹے میں جو پہلا ایک گھنٹہ ملے گا اس میں آپ کو OMR شیٹ والے پرشن کرنے ہیں باقی دو گھنٹوں میں آپ کو لکھنے والے پرشن کرنے ہوں گے جو کی Part B میں ہے Part B Consist of Descriptive Type Question مطلب آپ کی جو اتر پستکہ ملے گی لکھنے کے لئے Copy ملے گی اس پر آپ کو Descriptive Type لکھنے والے پرشن 50 نمبر کے حل کرنے ہوں گے Marks are Indicated against each question جتنے نمبر کا جو پرشن ہے وہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کئی سارے بچے پریشان ہیں کہ کیسا پیپر آئے گا تو دوستو اسی سے ملتا جلتا پیپر آئے گا کیونکہ یہ پیپر خود ہی UP Board نے جاری کیا ہے بچوں کی تیاری کو بہتر بنانے کے لئے بچوں کی تیاری کو اچھا بنانے کے لئے کیونکہ اگر آپ اس پیپر کو حل کر لیتے ہو جو کی UP Board نے خود جاری کیا ہے تاکہ student اچھی تیاری کر پائیں تو یہ بات clear ہے کہ دوستو آپ اچھا پیپر کر لے جاؤ گے اور 70 نمبر سے میں سے کم سے کم 60 انک سے 65 انک بھی آپ تیار کر سکتے ہو اس پیپر سے اگر آپ کی تیاری پہلے سے اچھی ہے آپ نے بکس کے چیپٹر پڑے ہیں آپ نے گرامر پڑھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اچھے سے پڑھی ہیں تو پھر آپ کو یہ اگر موڈل پیپر آپ حل کر لوگے تو آپ دیفینیٹلی دوستو اچھے نمبر لے آوگے تو پہلا کوششن کوششن نمبر ایک سے لے کے تین تک جو بہوی کلپی ہیں کیا کرنا ہے کہ یہ پیسج آپ کو پڑھنا ہے اور اس پیسج کے نیچے جو تین پرشن ہیں ان کا اتر دینا تو پیسج کو دو تین بار اچھے سے پڑھ لینا آپ کے چیپٹر سے ریلیٹیڈ ہوگا اور اس کے نیچے جو بہوی کلپی پرشنیں دیے رہیں گے تین کوششن نمبر ایک دیا رہے گا چار آپشن دیے ہیں اے بی سی اور ڈی جو بھی اتر آپ کو صحیح لگتا ہے آپ پیسج پڑھیں گے تو اتر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو بھی اتر صحیح ہو وہاں پر آپ کو اے بی سی ڈی کر کے چار گولے دیے جائیں گے جو بھی آپشن صحیح مان لیتے ہیں بی صحیح ہے تو بی کو آپ کو پورا کالا یا پھر نیلے بال پوائنٹ پر سے بھر دینا ہے او ایمار شیٹ پر اسی طرح سے یہ دوسرا پرشن اور تیسرا پرشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دوستو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی آپ کو فیلنگ دا بلینکز کے روپ میں خالی ستان بھرنے کے روپ میں پرشن سنکھیا چار کوششن نمبر چار سے آٹھ تک خالی ستان بھرنے کے روپ میں یہاں پر کوششن دے دیا گیا ہے تو سہی اوپشن آپ کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر بھرنا ہے او ایمار میں بس جو کی یہاں پر سوٹ کرے وہی آپ کو او ایمار میں اوپشن کالا یا نیلا کر دینا ہے کوششن نمبر چار کوششن نمبر پانچ کوششن نمبر چھے اچھے سے آپ پڑھیں گے اور پھر اس کا آنسر آپ کو دینا پڑے گا آنسر لکھ دوگے تو آپ کو نمبر مل جائے گا کوششن نمبر آٹھ یہ سارے پرشن آپ کے چیپٹر سے ہی ریلیٹیڈ ہیں جو چیپٹر آپ نے اپنی سپلیمنٹری ریڈر پروز پویٹری میں پڑھے ہوں گے کوششن نمبر نو اور دس کیا کرنا ہے read the passage given below choose the correct option to answer the question اس پیسج کو دو تین بار اچھے سے پڑھنا اور اس کے نیچے یہ جو دو پرشن دیئے ہیں کوششن نمبر نائن اور کوششن نمبر ٹین اس کا صحیح اتر آپ کو سیلیکٹ کر کے OMR شیٹ پر آپ کو بال فل کرنی ہے اب دیکھتے ہیں دوستو پرشن سنکھیا گیارہ سے تیرہ تک choose the correct option and answer the following question منڈیلا والے چیپٹر سے ہے یہاں پر آپ کو بھرنا ہے کہ کتنے سال وہ جیل میں رہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرشن ہے مہا مہا سیر انہیں انہیں filling the blanks کا خالیستان فاؤنڈی نے کروک جو بھی صحیح option وہی والا گولہ آپ کو کالا کرنا ہے دباس کنڈکٹر واز rude man تھا یا jolly man تھا selfish تھا یا strange تھا جو بھی صحیح option ہے اپنے چیپٹر اپنے ادھیان کے حساب سے آپ کو بھرنا ہے read the given extract and choose the correct option to answer the following question یہ poem کا دیا ہوا ہے Amanda ڈا نام کی جو poetry ہے آپ کی قویتہ ہے وہاں سے یہ پرشن پوچھے جائیں گے question number 14 اور 15 تو یہ instruction آپ کو یہ نردیش جو ہر پرشن کے سامنے دیئے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے پڑھنا پڑے گا اگر آپ section A کے question حل کر رہے ہوں گے تو اگر آپ یہ نردیش سہی سے نہیں پڑھو گے تو آپ کا پرشن گلت ہو سکتا ہے اچھے سے پڑھ لینا کی کرنا کیا ہے ہمیں اس دیئے گئے پرشن میں کیونکہ 20 number کے بہو پرشن ہے آپ آدھے گھنٹے میں 20 number پرابت کر سکتے ہو اگر آپ دیماغ سے چلوگی ٹھیک ہے who is the speaker of the above lines Amanda ہے her parents ہے her friends her neighbors تو جو بھی آپ کی teacher نے پڑھایا ہوگا وہی یہ دوسرا question ہے Amanda نام کی پویم سے پرشن سنکھیا پرشن سنکھیا 16 سے 20 تک بتایا گیا ہے کہ choose the correct option to answer the following questions تو جو صحیح option ہو بھائی میں نے chapter پڑھے نہیں انگلیش کی میں سارے وشیہوں کے ویڈیو ڈالتا ہوں تو chapter جو آپ نے پڑھا گا اس ہی ساب سے آپ کو option سیلیکٹ کرنا ہے لیکن ہاں اگر آپ کہو گے کہ اس کا solution لاؤ تو میں جلدی اس کا پورا solution بھی آپ کو بنائے چینل پر زیادہ سے زیادہ اس کے لئے تم کمنٹ کرو question 17 anil taught harry singh to cook and write cook write and aid numbers write کیا سکھایا تھا anil harry harry کالا کرنا ہے اس طرح سے پرشن 19 اور پھر یہاں پر پر یہ جو پرشن ہے 16 سے 20 یہاں پر آپ کو صحیح اتر کا چین کر لکھنا ہے چار options دیئے ہوں گے ایک صحیح وکلپ ہوگا اس کو کالا کرنا سارے پرشن آپ کے chapter کے بیس پہ تے یہاں پر grammar کا کوئی پرشن مجھے نہیں دکھا جہاں پر preposition یا پھر ایسا کچھ کرنا ہوں پارٹ بی میں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پارٹ بی میں ریڈنگ آئے گی پہلے یہاں پر پیسج کو آپ کو اچھے سے ریڈ کرنا یہ جتنا بھی دیا ہوا ہے یہاں تک اچھے دو تین بار ریڈ کر لی اگلا دوستو پر رائٹنگ کا ہوگا جو چار نمبر میں آئے گا ایک لیٹر لکھنا ہے اپنے بڑے بھائی کو جو دلی میں رہتا ہے شیئرنگ یور فیلنگ سب آؤ یو میس ہم اٹ ہوم گھر پر آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں یہ آپ کو اپنی بھاونہ شیئر کرنی ہے لیٹر میں اگر لیٹر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ ایک اپلی کشن لکھ سکتے ہو پرنسپل اپنے سکول کے آپ کو شکایت کرنی ہے تو دوستو لیٹر یا اپلیکیشن میں سے کوئی ایک کام کرنا چار نمبر آپ کو ملیں گے تو لیٹر دو تین اپلیکیشن تیار کر دو اپلیکیشن سے مل جائے گا پھر آپ کو ایک ریپورٹ لکھنی ہے کرافٹ ایگزیبیشن پر جہاں پر کاغس کے کھلونے یا کرافٹ کا کوئی کام ہو رہا ہو آپ کی سکول میں تو اپ کو ایک ریپورٹ لکھنی ہے اسی سے سو شبدوں میں 8200 ورٹ کی کیا تھا کیسا تھا کیا کھلونے تھے یا کیا چیزیں بنائی گئی تھی ہنٹ سے دے رکھی ہیں جب اس کا ادھ گھاٹن کیا گیا اس پر تھوڑا لکھ دینا ایک ایکزیبیٹ کرافٹ ایٹم کون کون میں اور آپ پورا اس کے اوپر کیا نبھ رہا یہ لکھ نہ ہوگا اب یہ report اگر نہیں لکھ نہیں آتی آپ کو تو اتھو اور مطلب یا تو یہ پرشنے کرو یا پھر اگلا پرشنے کرو ٹھیک ہے تو اتھو میں آپ چھے نمبر کا پرشن آپ کو دھیان دکھنا اتھو میں کے لاب اور حانی مطلب فائدے اور نقصان پر ایک نبند لکھنا ہے یا ایک کیا کہتے ہیں آرٹیکل لکھنا ہے یہاں پر دیکھو آرٹیکل لکھنا ہے اسی سے سو شب دو میں یہاں پر بھی اب دیکھو سائیبر کرائیم انٹرنیٹ کا ایک نقصان ہے سوشل اٹینشن کمیونکیشن فورم آن لائن شاپنگ ایک فائدہ ہے انٹرنیٹ ایک فائدہ ہے آن لائن کورسز ایک فائدہ ہے انٹرنیٹ ایڈکشن ایک نقصان ہے سوشل یہ کیا لکھا ہو ہے سوشل الینیشن یہ ایک نقصان ہے کمیونکیشن فورم ٹھیک ہے تو یہ سارے فائدے نقصان جو دوستو اس کو انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنا ہے کس کو ابھی میں آپ بتاتا ہوں انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنا ہے اس کو کہا پر گیا ہاں کرن سیٹ ہر مدر پلیز الاو می ٹو پلی اگلا کوششن یہاں پر ہے پیسی وائس میں چینج کرنا ہے کس کو آئی نو یو کو پیسی وائس میں چینج کرنا ہے اگلا ہے پنکچویٹ کرنا ہے فالوئنگ کو صحیح کرنا ہے اس کو پنکچویٹ کرنا پہلا شبد ہے اس کو بڑا بنا دو ٹھیک ہے اور جو بھی گرامر کی گلتیاں ہوں اس کو صحیح کرنا اس کے بعد سٹوری کہلیں یا ٹرانسلیشن کہلیں ٹرانسلیٹ ہوا کینٹو پستکال نہ جانے کے کارن میں ڈکھی ہوا اس کو آپ انگلیش میں لکھ دو گے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دو گے چار رمبر ملیں گے لٹریچر سے دوستو یہاں پر question آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے answer the following question 30 سے 40 شبدوں میں آپ کو ہر ایک پرشن کا اتر دینا ہے mention varieties of bread that are essential part of celebration in گوہ جو روٹیوں کے پرکار ہیں جو بریٹ کے پرکار ہیں جو کی وہاں کے جو celebration ہوتا ہے گوہ میں اس کا بھاگ ہے اس کے کیا پرکار ہے ان کی ویرائیٹیز mention کرنا تین تین نمبر کا question اگلا ہے who was N.A. Frank N.A. Frank کی ڈائیری والا part بڑھا ہوگا where did she write her ڈائیری اس نے ڈائیری کہاں لکھی تھی وہ ناجی واد کی پوری گھٹنا N.A. Frank کی ڈائیری میں ہے how did والی save money for the bus ticket ٹھیک ہے یہ سارے پرشن آپ دیکھ ڈیفرینس بیٹوین a tiger in the zoo and tiger in the jungle کیا انتر ہوگا کہ اگر ایک tiger جنگل میں اور ایک tiger چڑیا گھر میں اتھوا 200 NCIT type کا کچھ paper ہو رہا ہے یہ آپ یہ تین نمبر کا یہ ہے یا تو یہ والا کر دینا tiger zoo میں اور tiger jungle میں انتر یا کوئی چار لائن پویم کے لکھ دینا چالیس سے پچاس شبدوں میں fire and ice the trees and animals یہ تین پویم دی ہیں کسی ایک کا سینٹرل آئی دی اس کے بعد answer any one of the 30 to 40 word 30 سے 40 شبدوں میں کسی ایک cancer دی نا ہے اس کے بعد پرشن سنکھیا 10 question number 10 answer any one of the following into 60 words سات شبدوں میں اتر دینا ہے کسی ایک پرشن کا تو یہ پورا پیپر دوستو نپٹ جاتا ہے جس حساب سے پروس پویٹری سپلیمنٹری سبھی چیزیں دی ہوئی ہیں اس حساب سے الگ تیاری دھنگ سے کر جانا یہ پیپر ایک بار ضرور solve کر لینا تو آپ کی خاصی تیاری ہو جائے گی یہ پیڈی ایف آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کا لنک ڈسکرپشن مل جائیں گے دوستو ملتے ہیں اپنے نیکس ریڈیو میں اس کا پورا سولیشن آپ کو جلدی ملے گا زیادہ سی زیادہ کومنٹ کرو دوستو شیئر کرو اسی حساب تیاری کرنا جو اچھی تیاری کر چکے بچے وہ اسی طرح کے موڈل پیپر سول کرنے زیادہ پڑھنے پڑھانے پڑھانے